اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایوننگ سنیکس کی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کو بہتی پسند آئے گی اس کا نام ہے فرائیڈ سکیلین بانس تو ویڈیو کو ذرا سے بھی سکپ مت کرنا کیونکہ اس کی ہر چیز ایک لیول پر لینی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اچھی بات سنتے جائیں حدثات سے بچنے کی دعا یہ میں خود بھی پڑھتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گی یہ دن میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے پیرنٹس اپنے بہن بھائی اور بھی جن پر آپ پھوکنا چاہتے ہیں ان پر اور اپنے گھر پر اپنے گھر پر بھی لازمی اس پر بھی ایک بار پھوک لیا کریں تو پڑھنا آپ کا کام ہے حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور دبا دینا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے شیرہ بنا لیتے ہیں بلکل تھوڑے سے پانی میں دو چمچ چینی کے ڈالیں اور اس کو اچھے سے ملٹ کر لیں گے چینی ملٹ کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد استعمال کریں گے یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک کپ میدہ آپ نے بھی اچھے سے چھان لینا ہے ہاف ٹی سپون ایسٹ اور آپ کو اسے بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اب ایک انڈہ اس میں توڑ کر ڈال دیتے ہیں پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اس کے بعد اس میں شیرہ ڈال لیں گے یہ دیکھیں انڈے کو اس میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں شیرہ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پاڑا ہے کہ میں نے یہ جتنا شیرہ بنایا تھا حالانکہ میں نے اپنی طرف سے تھوڑا ہی بنایا تھا لیکن وہ پھر بھی زیادہ بن گیا ہے تو افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ شیرہ زیادہ بن گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اس میں چینی کم ہو گی ہے تو میں نے دو چمچ چینی کے اس میں ایڈ کر دیئے اب دیکھ رہے ہوں گے یہ ہاتھ پر بہت زیادہ چپک رہے اس کو میں نے بول سے نکالا ہے اور ہاتھ پر لگا لیے تیل اب یہ بلکل بھی ہاتھ پر نہیں چپک رہے اس کو آرام سے گندیں گے اور ایک سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے چلے جی اب ہماری ڈو ریڈی ہے آپ اس کی سوفٹنیس چیک کریں ہمیں بلکل ایسی ہی سوفٹ سی ڈو چاہیے اس کو دس سے پندرہ منٹ کا ریسٹ دیں گے کسی ڈھکن سے یا کسی کپڑے سے اس کو کور کر دیتے ہیں اس کے بعد بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی پندرہ منٹ گزر گئے ہیں ہماری ڈو اچھے سے سیٹ ہو گی ہے لیکن اس کو ایک بار پھر ہلکا سا گند لیتے ہیں دوبارہ اس کو ہلکا سا گندنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ایسٹ کی وجہ سے ببلز بن گئے ہیں وہ اچھے سے بیٹھ جائیں گے اور پھر ہم بنانا شروع کریں گے اب تھوڑا سا آٹا لینے اور اس کو پیڑے کی طرح گھول کر لینے اور ہاتھ پر ساتھ ساتھ آئل لگاتے رہنے میں آپ کو ایک پیڑا بنانا دکھاتی ہوں باقی پھر آپ خود بنا لیجئے گا بس اتنا سمپل ہے اور یہ ہمارا ریڈی ایک پیڑا ہو سارے بنا لیاں سمال پیڑے اور میں نے اس کو سرکل میں ذرا خوبصورت لگنے کے لیے رکھا ہے تو اسی بات پہ مجھے اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے نا چلیں جی مزاک اپنی جگہ پہ اور آپ نے اگر اگر بھی تک مجھے لائک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں ایک پینل یہ ہے اس میں آئل ڈال لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپر سمال بن جو بنایا وہ رکھ رہی ہوں اچھا ویسے تو یہ بن ایسے بھی ٹھیک ہیں یہ بھول لیں گے تو یہ خطائی جیسے ہوتی ہے نا خطائی نان خطائی اس ٹائپ کے بن جائیں گے لیکن مجھے تھوڑا کریٹیو کرنا تھا تو میں نے اس کے اوپر چیزیں فرائی کرنے والا جو چمچہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر رکھ کر پریس کی ہے ایسے جالی والا چمچہ ہوتا ہے پریس کی ہے تو اس کے اوپر ایک خوبصورت سا ڈیزائن ڈال گئے میں ریلز دیکھ رہی تھی تو یہ ہے کہ میں نے وہاں پر دیکھا تھا تو میں نے سوچا آج میں فرائیڈ سکیلین بنز بنا رہی ہوں تو سادے بنز بنانے کی بجائے اس کے اوپر ایسے ڈیزائن ڈال دیتی ہوں تو اور بھی کریٹیو لگے گا اچھا میں ایک اور بات بتاتی چلوں اگر آپ نے بھی میری طرح ڈیزائن ڈالنا ہے تو آپ پہلے کیا کرنا پہلے ڈیزائن ڈال لینا اس کے بعد پہن میں بنز رکھنا اب دیکھیں نا مجھے ایک ایک بنز کو آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے اس لیے آپ پہلے ڈیزائن ڈال لیجئے گا اس کے بعد پہن میں رکھ دیجئے گا اور ایک اور بات چمچے کے اوپر اوئل لگا لینا یہ ڈیزائن ڈالنے سے پہلے سب کے اوپر ڈیزائن ڈال لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں چلے جی سب کے اوپر ڈیزائن ڈال چکا ہے اور آپ نے اس کو ایک سائٹ سے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی پک جائے اور بلکل لو آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور اتنی دیر میں اگر آپ نے میرا چینل لینا سبسکرائب کی ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بھل ایکن بھی ضرور دبا دیں اور تینکیو سو مچ میرے دو ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ان سب کی سائٹ چینج کر دیتے ہیں اور ہمیں خوبصورت سا ان کا گولڈن براؤن کلر چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو کتنے سائز میں ڈالا تھا اور اب یہ کتنے سائز کی ہو گئے ہیں یہ اچھے سے پھول کر بڑے ہو رہے ہیں اور ابھی تو ایک سائٹ پھولی ہے دوسری سائٹ باقی ہے اب دوسری سائٹ کو بھی تقریباً پانچ سات منٹ اچھے سے پکا لیں گے آپ نے پانچ سات منٹ بعد بھی میک شور کر لینے کہ یہ اندر سے اچھے سے پکا ہے کی نہیں تب ان کو چولے سے اتارنا مجھے تو اس ٹائم یہ بالکل نانخطائی لگ رہی ہے اور خوشبو بھی نانخطائی جیسی آ رہی ہے آپ یہ زیادہ سارے بنا کر ایک ہفتے تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوں گے یہ سٹور کرنے کے بعد جب بھی آپ نے یہ کھانا ہو تو آپ ان کو ہلکا سا پہلے گرم کر لیں اس کے بعد کھائیں تو بس فرائٹ سکیلین بانچ ہمارے ریڈی ہیں اب میں ان کو اتارنے لگی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی فرنڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کرنا چائے ٹائم کے لیے یہ سنیکس بہت ہی بیسٹ ہیں اگر آپ کوئی اچھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے کھلائے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے یہ بتانا بلکل مت بھولنا آپ لائک سبسکرائب کر کے بھی لیکن کو ضرور دبا دینا چلتی ہوں میں پھر ایک نئی ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ